السلام علیکم پاکستان ناظرین بات کریں گے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر جو بہت ہی انٹرسٹنگ ہو چکی ہے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسیمبلیز کو ڈیزولف ہوئے اٹھائیس اور چوبیس دن ہو چکے ہیں ریسپیکٹیوی اور آئیمہ قانون میں کہیں پر بھی الیکشن کی تاخیر کی گنجائش موجود نہیں ہے یہ میں نہیں کہتی یہ پاکستان کی کونسٹیوشن کا آرٹیکل ایک سو پانچ کہتا ہے ویسے تو تین آرٹیکلز اس سوالے سے بہت ریلیبنٹ ہیں آرٹیکل 105, آرٹیکل 220 اور آرٹیکل 224 لیکن آرٹیکل 105 کو اگر میں کوٹ کروں تو وہ یہ کہتا ہے اور کیٹیگوریکلی, ایکسپلیسٹلی کہتا ہے کہ the governor shall announce the date of the election no later than 90 days after the dissolution of the assembly اب اس پہ کوئی گنجائش نہیں باقی رہ جاتی الیکشن کمیشن کے پاس بھی الیکشن سے بھاگنے کی اور یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ سیاسی جماعتیں تو بھاگیں الیکشن سے سمجھ آتی ہے کیونکہ وہ پاکستان کا مسیح بننے کا ایک دعویٰ کر کے آئے تھے کہ ہمارے پاس we have all the solutions عمران خان trouble maker ہے عمران خان نے ملک کو ڈبو دیا عمران خان تباہی لا رہا ہے یہی شہباز شریف کہتے تھے کہ 70 روپے فری لیٹر سے کم ہونی چاہیے پیٹرل کی قیمت 100 روپے سے کم پہ ہم ڈالر کو لے کر آئیں گے یہ اسحاق دار صاحب خیر سے دعوی کیا کرتے تھے اور آج as we speak پاکستان default ہونے نہیں والا almost practically default کر چکا ہے کہ جب ہم literally گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکی ہے ہمارا ملک IMF کے سامنے all hail اسحاق دار صاحب اور یہ صرف پاکستانی عوام یا میڈیا کے لوگ نہیں یہ مفتہ اسماعیل بہت اچھے طریقے سے explain کرتے نظر آتے ہیں آج کہ کس طرح سے اسحاق دار نے پہلے بھی بیڑا گرد کیا تھا 2013 سے لے کر 2017 تک اور اس کے بعد مفتہ اسماعیل کو کیا مشکلات پیش آئیں آخری سوہ سال جو ان کو منیج کرنی پڑی معیشت دار صاحب کے بھاگنے کے بعد اور ابھی دوبارہ سے اللہ کے فضل سے وہی دار صاحب جو پہلے سے رنگیں بچا کر گئے تھے موشی اعتبار سے ان سے ہی ہم اتنی مشکل سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے کہ دوبارہ سے انہی کو ہی پاکستان اے فورس کے تیارے پر جس پروٹوکول کے ساتھ لائیا گیا ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ان سے زیادہ موتبر سٹیٹ گیس تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا سو ابھی ان کی بڑی بڑی بڑھکیں جو ہیں کسی کام نہ آ سکیں سٹاف لیول اگریمنٹ بھی ابھی تک نہیں ہو سکا ایم ایف کے ساتھ اور اس ساری بلیک سچویشن میں ایک جو امید کی کرنہ نظر آتی ہے وہ یہ کہ کل لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جماد حسن جو کہ بہت ہی کمپیٹنٹ وکیل ہے ماشاءاللہ انہوں نے ساری ہاں وکیل بھی رہے ہیں ان کا ایک از ای لائر بھی بڑا زبدست پروفیشنل کریر ہے اور اب وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں انہوں نے کل ایک لینڈ مارک ججمنٹ تھی جس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو نوے دن کے اندر اندر انتخابات کروانے پڑے گے اب اس میں کئی لوگ کلارٹی نہیں رکھتے بڑی کنٹیوزن ہے کہ یہ نوے دنوں کی کیلکیلیشن کس طرح سے ہوگی تو یہ میں نے سوچا کہ آج کے ڈی لوگ میں اس میں بات کرتے ہیں کہ وہ نوے دن کب شروع ہوں گے کیا آج سے شروع ہوں گے کیا جب کل یہ فیصلہ آیا تب سے شروع ہوں گے یا یہ نوے دن شروع ہو چکے ہیں اور جب یہ ختم ہو جائیں گے نوے دن اور اگر الیکشن نہیں کروائے جاتے اس تاریخ تک تو پھر آپ آئین شکنی کے مرتقے بہوں گے جو کل میں نے سینیٹر بیرسٹر اعتزاز ایسن صاحب کا انٹرویو بھی کیا اور بہت کلیرلی انہوں نے کئی چیزیں سمجھائیں کل کے انٹرویو سے اور بھی دو تین بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں جو میں اینڈ پر ڈسکاس کروں گی لیکن پہلے ذرا میں آپ کو قوکلی یہ بتا دوں کہ یہ نوے دن کیا ہے کہ آئین جیسے میں نے آپ پہلے بھی بتایا کہ آئین کا آٹیکل ایک سو پانچ کہتا ہے کہ گوونر صاحب کو جس وقت اسیمبلی تحلیل ہوتی ہے اس کے نوے دن سے ایک دن بھی لیٹ نہیں ہونا چاہیے کہ تاریخ اناؤنس ہو جانی چاہیے اور الیکشنز بھی اسی ٹائم پہ آپ کو سارا مینج کرنا ہے اس میں کیا کیا جامل ہوتے میں آپ کو بتاتی ہوں کل سنڈے کو رات دس بج کر دس منٹ پر وہ ٹائم لیمٹ اوور ہو جائے گی جس میں گوونر صاحب کو تاریخ دینی ہے الیکشن کی کیونکہ صرف گوونر کا الیکشن ڈیٹ اناؤنس کرنا ہی اس میں شامل نہیں ہے نوے دن میں اس میں سات دن یعنی پورا ہفتہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ملتا ہے اس نوے دن کے پروسس میں سات دن الیکشن کمیشن کے پاس ہوتے ہیں کہ انہوں نے الیکشن سکیجول اناؤنس کرنا ہوتا ہے اور چون دن ففٹی فور ڈیز ہوتے ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے پاس اپنی سیاسی کیمپین الیکٹرال کیمپین رن کرنے کے لیے سو کل رات دس بچ کے دس منٹ پر یہ جو ٹائم لیمٹ ہے یہ اوور ہو جائے گی اور اس کے بعد آج ایڈوکیٹ عزر صدیق صاحب جو کہ again he needs no introduction انہوں نے آج میرے پروگرام میں ایک بڑی انٹریسٹنگ بریکنگ نیوز دی ہے کہ وہ ایک ایسی پیٹیشن انہوں نے فائل کر دی ہے ابھی سہی پورا کیس تیار کر لیا ہے فائل کرنے جا رہے ہیں منڈے کو ان کا ہومورک کمپلیٹ ہو چکا ہے کہ جب سنڈے کو رات دس بچ کر دس منٹ تک اگر گورنر نے ڈیٹ اناؤنس نہ کی الیکشن کی تو وہ منڈے کو عدالت میں مقدمہ لے جائیں گے کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ آئین شکنی کے مرتقب ہوئے ہیں کیونکہ آئین کو پامال کرنے کی مترادف ہے ان کا رات دس بچ کر دس منٹ تک کل ڈیٹ اناؤنس نہ کرنا اس کی بھی قسمت اسلامباد میں جو بلدیاتی انتخابات کروانے تھے اور معزز عدالت نے حکم جاری کیا تھا کہ اسلامباد میں بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں وہ بھی ہم نے تماشا دیکھا کہ کیسے الیکشن کمیشن کا عملہ غائب تھا تالے لگے تھے جو پولنگ سٹیشنز تھے ان پر اور پولنگ سٹیشنز کے باہر کیوز بنی گی تھی اتنی بڑی بڑی لائنز تھیں کتارے تھیں لوگوں کی ووٹرز کی جو کہ ووڈ کاسٹ کرنے کے لیے صبح صبح پہنچ گئے تھے لیکن الیکشن کمیشن کا عملہ غائب تھا تو دیکھتے ہیں کہ کیا جس طرح تب معزز عدالت کی بات کو ردی کی توکری میں پھینک دیا تھا اس فیصلے کو اس ججمنٹ کو اس ڈیریکشن کو اس حکم کو کہ نہیں کراتے ہم اسلامباد میں بلدیاتی انتخابات جاؤ جو کرنے کرلو لٹرلی ان کا یہ حساب کتاب تھا لیکن ان پر کوئی توہین عدالت نہیں لگی جبکہ اب اگر ایک نیا ٹیسٹ ہے دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اپنے جو ان کے اپیرنٹلی آقا ہیں آقاؤں کی بات سنتے ہیں یا وہ آئین اور کانون کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ وحد کام کرتے ہیں جس کی ان کو تنخواہ دی جاتی ہے آئین اور کانون کی ناظرین جہاں پر بات ہوتی ہے اس پر جاتے جاتے میں ایک اور بڑا اہم نقطہ ریز کرنا چاہوں گی شہباز گل جو کہ پاکستان کے ان چند لوگوں میں شامل ہیں جو اپنے جنہیں آپ سیلف میڈ کہتے ہیں کہ باہر جا کر اپنا نام بنانا کام کرنا محنت کرنا بیسے تو مزدوری کی حد تک تو بہت سے پاکستانی باہر گئے ہندوستانی کہی جاتے ہیں لیکن ایک ایک ایڈامک سفیر میں اس طرح سے اپنا ایک نام بنانا محنت کرنا شہباز گل نے بڑی محنت کی پی ایش ڈی ڈاکٹر بنے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان آتے ہیں ان سے دس ہزار اختلافات کیے جا سکتے ہیں سو چیزیں ان کے بارے میں اچھی ہوں گی تو ہو سکتے دو سو بری ہوں لیکن یہاں پر بات ایس انڈویجول شہباز گل کو پرکنے کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ آج عدالت فیصلہ دیتی ہے کہ شہباز گل کی جو زمانت کی استعداد ہی اس کو مسترد کیا جاتا ہے اور ستائیس فروری کو شہباز گل پر فرد جرم آئد کرنے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے تو یہاں پر سوال بڑا پورٹننٹ ہے یہ ریز کرنا کہ مریم نواز تو جلسوں میں اپنی ریلیز میں کیا کیا کھل کے اس طرح کی باتیں نہیں کرتی رہی بلکہ اس سے کہیں زیادہ ڈائریکٹ حملے کرتی رہی وہ عدلیہ کو کیا کیا کچھ نہیں کہتی رہی کہ بینچ فکسیں جو ہے یہ منظور نہیں ہے اور کیا تھا بغز سے بغز اور اناد سے بھرے ہوئے جلس یہ نواز شریف نے کہا تھا ان کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا لیکن مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ اگر آپ ایک شخص کو اتنی سخص عزا دیتے ہیں کہ اس کی زمانہ تو اس کی بریت اس کی بریت کی شوازگل کی بریت کی جو درخواست ہے وہ مسترد کی گئی اور پھر اس کو فرد جرم اس پر آئید کرنے کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے جبکہ دوسری طرف پوچھا بھی نہیں جاتا کہ یہ کوئی مسئلہ ہے یہ کوئی ایشو ہے یہ جس طرح سے اداروں کو مو بھر کر گالیاں دی گئی ہیں یہ کوئی غلط چیز ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے کوئی پوچھتا بھی نہیں تو یہ غلط بات ہے کہ نظام طاقتور کے آگے ہاتھ باندھ کر غلام بنا کھڑا رہے اور جو ایک میڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا شخص ہے صرف اس لیے کہ وہ عمران خان کا ساتھ دے رہا ہے صرف اس لیے کہ اس نے یہ کہا کہ مجھے امید ہے کہ ہمارے اداروں میں ریاستی اداروں میں اور ہماری فوج میں لوگ کوئی بھی غیر آئینی احکامات نہیں مانیں گے تو یہاں پہ کسی کو ان کی الفاظ کے چناو سے لاکھ اعتراض ہو لیکن مجھے بتائیں کہ اب شبازگل کی بات کی کیا وہ رہ جاتی ہے یا جو عشر شریف اللہ بخشے پوچھتے تھے کہ وہ کون تھا یا سب نے پوچھا جس جس نے پوچھا کسی کو ملک بدر ہونا پڑا کسی کو دنیا سے جانا پڑا کسی کو پاکستان میں ایک ڈر اور خوف کی کیفیت میں زندگی گزارنی پڑی یہ سب کچھ کس وجہ سے تھا یہی نہ کہ سوال مت پوچھو وہ کون تھا رجیم چینج پر سوال نہ کرو تو یہ جاوید چودری صاحب نے خیر سے کولم لکھا ہے اور میں مان ہی نہیں سکتی کہ وہ باجوہ صاحب کی آشیرواد کے بغیر انہوں نے لکھا ہو میں مان ہی نہیں سکتی کہ باجوہ صاحب کی گو اہیڈ کے بغیر یہ لکھا ہو بلکہ الٹا مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ جیسے پاس بٹھا کر لکھایا گیا وہ جتنی تعریفیں جس طرح ردب اللہ سان تھے ان کی تعریفیں اور اتنے ستائشی جملے اور اگر آپ فوکس کریں تو اس کولم میں بڑا زور اس پاتھ پر بھی دیا گیا تھا کہ جی بڑی سادگی اور بڑی سستی چیزیں سادہ چیزیں لیکن خوبصورت چیزیں باجوہ صاحب کی بیگم نے بڑی زبردست طریقے سے جمع کر رکھی ہیں گھر میں اور بڑا ویل ڈیکوریٹڈ گھر تھا ماشاءاللہ لیکن سستا اور سادہ چیزوں پر مبنی تھا یہ تھوڑا سا فوکس اس پہ بھی تھا یہ آپ غور کریں ذرا یہ جو ایف بی آر والے سارے جو قصے کلے جو بچارے جنہوں نے جن پر الزام آئیت کیا گیا کہ انہوں نے ڈیٹا لیگ کیا ہے شاہد اسلام وہ سوری شاہد اسلام بچارہ بی سی نرغین انہوں نے رگڑ دیا وہ کیا تھے احمد دورانی کہ ان کی جو سٹوری ہے باجوہ صاحب پر وہ اس میں جو ایف بی آر کے کچھ ان کو مشکوک سٹاف آفیسز لگے کہ انہوں نے ڈیٹا لیگ کیا ہوگا الٹا ان کو فارق کر دیا گیا موطل کر دیا گیا لیکن باجوہ صاحب سے سوال نہیں پوچھا گیا سو ایسی صورتحال میں جب جاوید چودری کلیم کر رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ جو نیاب نیازی گٹ جوڑ کے تانے ملا کرتے تھے عمران خان کو کہ جی نیاب کو وٹمائز کرنے کے لیے اپنے سیاسی مخالفین کو استعمال کیا جا رہا ہے تو مجھے بتائیں کہ اب جب یہ کلیم کرتا ہے وہ کولم کہ جی شوقت ترین صاحب پر جو کیسز تھے وہ کیسز ختم کروائے جل باجوہ نے جل فیض کو کہہ کر اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی یہ وی لاغ بنانے سے پانچ منٹ پہلے خبر میں نے دیکھی کہ شوقت ترین صاحب کی گرفتاری کیلئے بھی ایف آئے اجازت مانگری ہے وزارت داخلہ سے اور ان کی بھی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی جا سکتی ہے متوقع ہے اور یہ ظاہر ہے یہ اس کولم کا اثر ظاہر کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہوگا ورنہ پہلے کیوں نہیں اتنا ارسا یاد آیا اور جو اس میں یہ بھی کلیم کیا گیا کہ کس طرح سے عمران خان کی گورنمنٹ کو ہٹانے میں باجوہ صاحب نے اپنا کردار ادا کیا وہ کون تھا اس کا بھی جواب باجوہ صاحب دے رہے ہیں جادے چودری کی زبانی اور جب پھر پبلک ریاکشن بہت سخت آتا ہے بڑا سویر پبلک ریاکشن وہ دیکھتے ہیں ریزنٹمنٹ بہت زیادہ وہ دیکھتے ہیں امام کے اندر اور آرٹیکل سکس کی باتیں چل پڑتی ہیں جو میں نے کل اعتزاز احسن صاحب سے اپنے انٹرویو میں سوال بھی پوچھا کہ اگر میں آرمی چیف ہوں تو کیا مجھے آئین پاکستان کا اجازت دیتا ہے اس بات کی کہ میں کسی پرائم منسٹر کی منتخب شدہ دیموکرائٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو میں ٹوپل کروں اور اس کے بعد once i am out of the office تو میں بڑا خوشی سے کلیم کروں فخر سے کہ میں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا کیونکہ وہ ملک کے لیے بڑا خطرناک تھا تو کیا آئین اجازت دیتے ہیں تو اعتزاز صاحب نے جواب دیا کہ آرٹیکل سکس اسی لیے ہوتا ہے سو اس تھوڑے کہے کو ہم نے بہت جانا اور یہ بڑا جامع comprehensive اور on point جواب تھا جو اعتزاز صاحب نے دیا تو جب انہیں یہ سمجھ آئی کہ یہ تو اب لیگل بحث شٹ پڑی ہے اور یہ تو مطلب آرٹیکل سکس کی طرف باتیں جل پڑی ہیں تو پھر ایک تردید بھی آ گئی نا صرف منصور کی زبانی کروائی گئی کہ جی باجوہ صاحب نے اس مواد کو کہا ہے مسترد کر دی اور کہا ہے کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے جبکہ ساتھ ساتھ جعوید چودری صاحب نے خود اپنی ہی بات کا ایک ریبٹل دے دیا وہ ویڈیو ایسے بڑی کلسک ہے میں آپ کو انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں نکھاؤں گی جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا تھا یاللہ یارسول بے نظیر بے قصور اسی طرح انہوں نے پھر یاللہ یارسول باجوہ صاحب بے قصور انہوں نے اس قسم کا ایک چھوٹا سا ریبٹل دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی وہ مجھے نہیں سہی سمجھ آئی تھی اور میں اگلے کچھ ویلوگز میں ہم زہب بھی کروں گا کہ باجوہ صاحب کا مطلب کیا تھا کہنے کا جو میری ان سے چھ گھنٹے طبیل ملاقات ہوئی اور میں نے جو چیزیں اسیس کی میں نے تو وہ بتائی تھی باجوہ صاحب has nothing to do with what I wrote ابھی تک کے لئے ناظرین اتنا ہی یہ بنانا ریپبلک بلکل بن چکی ہے پاکستان اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کس طرح سے پاکستان کو ایک تماشا اور مزاق بنا دیا گیا ہے آئین اور قانون ایک ردی میں پڑے ہوئے گندہ سا کاغذ کا ٹکڑا بھی شاید اس طرح سے مسٹریٹ نہیں کیا جاتا ہوگا جس طرح سے پاکستان میں آئین کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں طاقت کے نشے میں چور لوگ لیکن اب پاکستانی عوام تبیلی چاہتی ہے بہتری چاہتی ہے اور انشاءاللہ فیوستہ رہ شجر سے امید بھار رکھ بہتری تو آئے گی انشاءاللہ ابھی تک کے لئے ناظرین اتنا ہی انشاءاللہ وی لاغ میں پھر وہ لقات ہوگی اور اب انشاءاللہ ریگلرلی ہوگی اب کوئی چھٹی نہیں ہوگی بہت چھٹیا ہوگی پاکستان زندہ بار